کرونا کی پانچ بھی لہر شدت اختیار کر چکی ہے کرونا بے کابو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مصبت کیسز کی شرعہ نیس اشاریہ تین تک پہنچ گئی 24 گھنٹوں کے دوران کرونا مزید پانچ قیمتی جانے نکل چکا ہے شہر میں کرونا کے مزید بارہ سو اکیس نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے کرونا کی سنگینی میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور پانچ بھی لہر شدت اختیار کر گئی ہے کرونا بے کابو ہونے لگا ہے مصبت کیسز کی شرعہ انیس اشاریہ تین فیصد ریک آٹ کی گئی ہے اس سوالے سے مزید ڈیٹیلز عظمت آوان سے جان لیتی ہیں جو عظمت آوان بتاہیے گا مصبت شرعہ بتدریج بڑھ رہی ہے طبعہ مارین کا اس سوالے سے کیا بتا اس نے شہر لاہور میں شدت اختیار کر لی ہے نہ صرف کرونا کے کیسز مصبت شرعہ بلکہ جو شہر سرکاری ہسپتال میں زیرے راج مریض ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے اور گزیسہ چوبیس گھنٹوں کے درانے کرونا کی بات کی جائے تو کرونا سے ہواد ریکارڈ میں اضافہ دیکھا گیا ہے یعنی محلیق ویرس مزید جو پانچ کیونٹی زندگیاں ہیں وہ نکل گیا جبکہ کرونا کے کیسز میں بدستور اضافہ جاری ہے گزیسہ چوبیس گھنٹوں کے درانے کرونا کے مزید بارہ سو اکیس کیسز سامنے آ چکے ہیں کرونا کے جو مصبت شرعہ ہیں وہ بھی انیس اشاریہ ایک تک جاپ ہونچی ہے اور ہسپتالوں میں اس وقت جو سب سے زیادہ اگر پانچ سرکار ہسپتالوں کی بات کیتے ہیں تو سب سے زیادہ جو مریض ہیں وہ میوہ ہسپتال میں زیرے لاج ہیں اور میوہ ہسپتال کا جو انٹینسیو کے یونٹ کو جو اکیپنسی ریٹ ہے وہ پچاس فیسے سے پچوینٹ فیسے تک جاپ ہونچ ہے جبکہ طبیعی مہارین کی جانتے ہیں شہریوں سے یہ درخواست کی جاری ہے کہ یہ جو آنے والا دن میں یہ انتہائی زیادہ نہ گئیں اگر شہریوں نے اتیاد نہ کی تو خدا نہ خاصتہ نہ صرف کرونا کے کیسز بلکہ ہواد میں بھی ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آتکتا ہے تو اس لیے انہوں نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ کرونا کی پانچ سرکار خاص کر اومکرون سے بچنے کے لیے ایسر پیس پر عمل درات کریں اور ویکسین لگوائیں کیونکہ محلق وائے سے بچنے کے لیے ویکسین ہی واحد حل ہے جو اسمت اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو بتا گئے گا چونکہ مصبت کیسز مسلسل بڑھتے میں نظر آ رہی ہیں ہسپتالوں میں بھی آپ نے بتایا کہ بیڈ اوکیپنسی ریٹ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تو کس ایج گروپ کی افراد زیادہ اکرونہ بارس کا شکار ہو رہی ہیں اور ہسپتالوں کیونے ضرورت پڑھ رہی ہیں آجی بکل آئیشہ جہاں تک بات ہے زیر اللہ مریضوں کی تو جو ہسپتال میں جتنے بھی افراد ہیں ان میں ایک ہی چیز رومن دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے افراد میں ویکسین نہیں لگوائی دوسری جانب جو ہسپتال انتظام ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بڑی بات ان نے بتایا ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے ویکسین بطور صرف اپنی ریسٹریشن یا مبائل نمبر میں اندراج کروا ہے لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے اور فورس کر جاتا ہے تو انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے جالی ویکسین کروائی ہے تو جالی ویکسین والے اور ایسے افراد جنہوں نے اب تک ویکسین نہیں لگوائی اس تائم ہسپتالوں میں انہی کی تعداد سب سے زیادہ اور وہی افراد ایسے ہیں جن کی جو حالت ہیں وہ کافی تشویشناک ہے اور اس کا کسی بھی سپیسی بھی کیج سے تعلق نہیں ہے زیادہ تر جو تعداد ہے وہ بیس پلس جو عمر کے تعداد کی افراد ہے ان کی یہ ہے مطلب جوان لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں بیس پلس یا پچیس سال ستائیس سال کے افراد نہیں ہیں جو ہسپتال میں سب کے زیر علاج ہے باقی پچاس سال سال کے جو افراد ہے ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے لیکن جو ایک چیز کومن جو نظر آ رہی ہے ہسپتالوں میں جو زیر علاج مریض ہیں ان میں آدھے افراد ایسے ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی اور کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے جالی ویکسین لگوائی ہے تو ہسپتال انتظامیہ نے یہی درخواست کی ہے شہریوں سے کہ خدارہ جنہوں نے جالی ویکسین لگوائی ہے پوری طور پر اپنی ویکسین لگوائی ہے اور ایسے افراد بھی دیکھے گیا جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے وہ تقریباً اب نو سے دس ماہ ہو گئے یعنی مارس میں ویکسین آئی اور ایسے افراد جنہوں نے بلکل شہریوں کو فوری طور پر ویکسین لگوانے کی حدایت کی چاہ رہی ہے اور کہا چاہ رہے کہ جو ویکسین لگوا چکی ہیں چھائی ماہ گزر چکے ہیں وہ بوسٹر روز لگوائیں تاکہ کرونا بارس سے بچوا چاہ سکے عظمت آوان ہمارے سے بہت شکریہ